شاہی ہے کہ ہم مومن بن کر زندگی گزارے شاہی دے کر بچو اسے بقاری نے روایت کیا ہے اس چارٹ سے ہمیں ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بھی چیز ہو چھوٹی سی بھی چیز ہو ہم اس کو صدقے میں دینا چاہیے ایک چھوٹی سی چیز کیا دیں اس طرح سمجھ کر نہ رکھ لیں بلکہ اس کو دے کر ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں ہمیں چاہیے کہ اسی چیز بھی دے کر جہنم کی آگ سے بچائیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صدقہ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سبح آمین وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة 69 ساٹھ پر چھے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں جو قون اور گوبر کے بیچ میں ہوتا ہے اس چاٹھ کو دالنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہترین ہے کہ اس کے گائی کے ایک ہی پلیٹ میں تین چیزیں ہوتے ہیں کون دودھ اور گوبر اللہ تعالیٰ کبھی دودھ کو ہمیشہ خالص ہی لاتا ہے کبھی اس میں لال کلر اور ہرہ رنگ نہیں لاتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو نیکی کر کر احسان جت لاتا ہے تو وہ تو اس کا بہت برا خیامت کے دیر میں بہت برا خرار دیا جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایزہ پہنچا کر برباد نہ کرو جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان ایمان رکھے نہ خیامت پر اس کی مثال اس صافتھتر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹھی ہو پھر اس پر زوردار بارش برسے اور اس مٹھی کو وہ خالی کر دے اور اسے صاف اور خالی کر کر دم سخت چھوڑ دے اور وہ جو اپنی نیکی کم آیا تھا جو بھی وہ تھوڑی سی نیکی یعنی مٹھی سی نیکی کی مثال مٹھی سے دی جا رہی ہے جو بھی وہ تھوڑی سی نیکی کم آیا تھا تو اللہ تعالی نے جب وہ احسان جتلایا دوسروں کو ایزہ پہنچا ہے تو اللہ تعالی نے زوردار بارش برسایا اور اس کی نیکیوں کو برباد کر دیا خیامت کے دن اس کی نیکیوں ایسی طرح برباد ہو جائے گی جو نیکی کرنے کے بعد جا کسی پر احسان کرنے کے بعد اس کو جتلایا یا اس کو ایزہ دے تو وہ خیامت کے دن اس کی نیکیوں برباد ہو جائے گی اور وہ جہنم میں جائے گا آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بھرے فعل سے بتایا بچائے آمین سبحانہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی صورت المحمد آیت نمبر تین تیس میں فرماتا ہے اے ایمان والو اے لوگو جو ایمان لائے ہیں اور اللہ کی طاعت کرو رسول کی طاعت کرو کسی دوسرے کی طاعت نہ کرو اور اپنے عمال برباد نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اور بخائی شریف مسلی شریف ایسے بہت سی کتابیں پڑھو بلکہ ایسی کتابیں نہ پڑھو جسے گمراہ ہو جاؤ گے اور گمراہ ہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے اس لئے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسی کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ دوسری کتابوں سے گمراہ ہونے کی توفیق نہ عطا فرمائے آمین سبحانہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں اس چارٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سب سے برا حدیع کیا ہے ابن اببہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفہ دے کر اسے واپس لینا اس کتے کی طرح ہے جو خود کہہ کر کر اسے چارٹ لیتا ہے آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو اس طرح تحفے دینے سے اور لینے سے حفاظت فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کو اس دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے کہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس مسافر کی طرح زندگی گزارو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کھندہ پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے تو مسافر یا راہ چلنے والا ہو مسافر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی منزل کو ایک نہ ایک دن پہنچنا ہے اسی طرح ہم اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزاریں اور ہمارا گھر آخرت ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک راہ چلتے ہیں مسافر کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق تا فرمائے آمین سمہ آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امی آتیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہمیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا یعنی عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا اس لئے کہ عورت کمزور دل کی ہوتی ہے اور وہ نوحہ کرنے والی ہوتی ہے اور اگر وہ جنازے کے ساتھ جائے تو وہ مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط ہو سکتا ہے اس لئے اللہ کے رسول اللہ سے اللہ کے رسول نے عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جمع عمالا وعددہ جو مال کو جمع کرتا جائے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس رہے گا اس چارٹ میں ہم اے بات معلوم ہو رہی ہے کہ مال کی حرص کرنا بے فائدہ ہے اور ہم دنیا میں جتنا بھی مال جمع کرتے جائیں وہ ہمارے ساتھ کبھی بھی آنے والا نہیں ہے الحاکم التقاثر زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا حتی تاردر تم المقابر یہاں تک کہ تم خبر میں جا پہنچے یہاں اس چارٹ میں یہ پدایا جا رہا ہے کہ ہم جتنا بھی دنیا میں مال جمع کریں وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ آنے والا نہیں ہے ہم اس کو چھوڑ کر ایک نہ ایک دن ایک نہ ایک دن آخر قبر میں جانا ہے ہمیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مال جمع کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمیں صدقہ دیں اور اچھے آمال کر کے قبر میں جائیں آمین سمہ آمین آخر دوانا الحمدللہ ربیلہ